دیکھیں جی آگیا ہے اموٹھا مارا دوبارہ اگلا چکر لینے کے لیے یہاں بھی ہم نے شیشے کے برطن رکھے ہوئے تھے ایستہ ایستہ میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اچھاوان ایسا ہی ہے بس اللہ خیر کرے اللہ پاک ہمیں تھوڑا سکتا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آئی کوم آپ سب سکھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنی رحمتیں برکتیں اور خوشیاں جو ہیں وہ آپ کے دوروں میں نازل فرمائیں اور آپ ہستے رہیں کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں جہاں رہیں جی شاد رہیں آباد رہیں کھلیاں کی طرح کھلتے رہیں اور جی آج آپ میرے پیشے بیکگرونڈ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور آج بھی میری آنکہ کو نظر آرہا کوئی گونج رہی ہے یہ مٹی لگ گئی ہے تو آج جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کہتا کہ میری نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی وہ نیو گھر میں آئے گی میں وہاں کی صفائی بے گانا کر رہی ہوں گی تو اسی بات کے مطابق آج میں اپنے نیو گھر میں آ چکی ہوں اور آج ہمارا جانا یہاں پہ شیفٹنگ کر رہی ہوں اور میں صفائی وغیرہ بھی کر رہی ہوں اور ہدا میرے ساتھ آئی ہوئی ہے ہدا میرے ساتھ صفائی وغیرہ کر رہی ہے جھوڑو لگا رہی ہے میں نے جھوڑو لگا لیا اور ہدا جو ہے وہ وائپر لگا رہی ہے دھو ہو رہی تھی تو گھر کا ٹور جو ہے ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں کرواؤں گی کیونکہ گھر کا ٹور میں آپ کو اس وقت کرواؤں گی جب ہمارا گھر جانب پوری طرح سے ریڈی شیڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں بھی سارا جو ہے وہ مطلب پوری طرح سے جب سیٹ ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو گھر کا ٹور کرواؤں گی لیکن فلحال آج ہمارا شیفٹنگ دے ہے تو آج ہم نے شیفٹنگ کرنی ہے اس کے لئے میں دھوڑ رہی ہوں سپائی بغیرہ کر رہی ہوں تھوڑا ساس اتھرا کر کے جاتے ہیں تاکہ سامان جو ہے وہ تقریباً تین تین بہے تک کہا ہے انہوں نے کہ ہم لوگ آئیں گے تو لیکن آتے کب ہے یہ ہمیں نہیں پتا تو گھر کی تھوڑی حالت جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے لیکن آپ لوگوں سے التضاہ ہے کہ آپ لوگ پلیز 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 سپورٹ کریں تاکہ اللہ اللہ ہم پہ اپنی رحمتیں کریں ہم بھی اپنا گھر جو ہے وہ لے سکیں کیونکہ یہ روز روز شیفٹنگ یہ قسم سے یہاں پہ بھی بچتی ہے اور اس پہ بھی بہت اثر کرتی ہے اور بچوں کے چھوڑے مارے ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے بھی مائنڈ جانا اس چیز کے ساتھ سیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم شیفٹنگ کرتے ہیں دے ہودہ کی ہے تیسرا گھر ہے جو ہم نے شیفٹ کر لیے جب بھی ادھا بات کرتی ہے وہ ہمارے پرانے گھر میں ایسا تھا ادھر پرانے گھر میں ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا گھر میں آسکیں محنت ہم کر رہے ہیں سپورٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اگر اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو اس کا عجر آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے ہم کسی کو عجر دینے کی اوقات نہیں رکھتے صرف اللہ تعالیٰ عجر دیتا ہے وہ عجر دیتا ہے تو وہ بہترین عجر دیتا ہے پھر باتیں آپ نے کہنا میں بول کرتی ہے باتیں بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم جھونا وہ سفائی بھی گارہ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم دھوڑا ہے گیس بھی آئی ہو یہ گھر پر امی گر بھی ہے میں ہمیں نیام ناتی بھر مجھے بھر 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 یہ سورہ سوری سور کھا چکا ہے یہ بہت کےЭٹ کھولا ہوا ہے اور یہ پیٹیاں رہتی ہیں ابھی تو یہ سوہوان تھوڑا بہت جھرے گے کچھن کا سوہوان ابھی رہتا ہے یہ حال ہے پہلے نہ سورہ کچھا چکا اور ہمارے گروانوں کا حال کیا ہے وہ آبی یہ حال دیکھ لیں ان کا حال دیکھ لیں اسلام علیکم بہت دنوں کے بعد آپ سے ملکات ہو رہی ہے ہماری جوٹی فیملی کی اور میرا بیٹا سو چکا ہے اس کو کل کا انجیکشن لگا ہوا تھا تو صبح بھی نہیں سیس ہوئی اور سو چکتی ہے اور ان کو ہم نے موبائل دیکھے بٹھایا بھائی کے تنگ نہ کریں ورنہاں ادھر ادھر خودکتی پھرتی ہیں یہ یہ بیٹھویں یہ موبائل دیکھ رہی ہیں اور بائی سے ہنجی نہیں اپسے چار پہیاں نے تھا اور وہ کمرا کھلی کر دیا دوسرے گھر کے آپ کو یہ کیا نکلایا ہے بھائی یہ کون نکلایا ہے یہاں سے یہ کیا ہے یہ کوئی کارڈ ہے یہ بری تو سویر لگ رہی ہیں میں نے بیٹھو بری تو سویر لگ رہی ہیں بری تو سویر لگ رہی ہیں ہمیں پتیلی میں میں شیشے کے برطن رکھ رہی ہیں تو پہلے وہ رکھ لیں یہاں پہ ہم نے شیشے کے برطن رکھے ہوئے تھے ایستہ ایستہ ہمیں یہاں پہ رکھ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوان ایسا ہی ہے بس اللہ خیر کرے اللہ پاک ہمیں تھوڑا سا پیسہ بھی نہیں ہے جب ہر آسے ہی ہو جائیں گے اپنا گھر مٹ جائے گا ہمیں پھر انشاءاللہ باکی سوان بنائیں گے سامان جائے ہو اس طرح سے شیفٹنگ میں آدھا ٹوڑ جاتا ہے بینوں نے علماری توڑ دی پیچھے سے ساری شیفٹنگ کے دوران نقصان کر دیا ہے پہلے بھی شیفٹنگ کے دوران نقصان کیا تھا اب پھر کر دیا ہے سہر ابھی یہ کام بغیرہ کر لیں بدر جاتے ہیں بدر دیکھتے ہیں بدر کیا کیا وہاں ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی سامان لوڑ ہو چکا ہے اور اب یہ جانے لگا ہے انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ مجھے سے پیچھے باندیں گے اور کب لے کے دائیں گے سامان جی بہت زیادہ سامان دیکھیں کیسے پہ نیچے کر کے ہیں انہیں باند دیا ہے ہاں جی پہلے دائی پیا ہویا پہلے دائی پیا ہویا پہلے دائی پیا ہویا چھوڑ دینا میں اپنا اپنا لے کے جانے دو ہی لے کے جانے جب احصل اللہ یہ بارش اور پانی بہت زیادہ کھڑا ہے لینے کے لئے اوپر دیکھ رہا ہے اے تو اوپر کی دیکھ رہے ہیں سلے سوان جکڑا لے جو جن ایکسٹ چکڑا رہا ہے ہمارا یہ دیکھ رہا ہے دیکھیں جی اتنے گند والے سامان میں دکھرے ہوئے سامان اور ناشتے کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ چبلہ لگا کیونکہ ابھی تک پائپ بھی سیٹ نہیں کیا ہوا پائپ جو ہے وہ یہاں پہ تھا اندر ہے اس کا میند کنیکشن ابھی اس کو اتنا سا میں نے پائپ لگا کے یہاں پہ چائے برانے شروع کرتی ہے ناشتہ کروا دی ہے اندر ہے یہاں پہ بھی نیچے بیٹھ کے لگایا ہے یہاں سارا سامان ہے پھر وہاں پہ ہمارا کچھ سیٹ ہوگا پھر یہاں پہ کچھ بیٹھنے کی جگہ بنے گی ابھی فیلحال رہنا سب کچھ بکھرا پڑا ہے دیکھیں آج کا ناشتہ بن رہا ہے اور ابھی میں نے کافی حد تک سامان جانا مسلمیٹ لیا ہوا ہے کافی حد کچھ سے کہتے ہیں اور فیلحال صبح ہو چکی ہے اور ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں اور موسم بہت ہی پیارا ہے آج تو آج کتنا پیارا موسم ہے ہدا بہت زیادہ بہت زیادہ پیارا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بارش ابھی ہوئی نہیں لیکن بارش لگتا ہے کہ ہی ہو رہی ہے تو ہم جو ہے تھنڈے تھنڈے موسم میں ناشتہ کر رہے ہیں چاہے رکھوئی ہے ابھی جھاڑوں لگاؤں گی باقی سارا تھوڑے کپ مشین لگانے کا اجرادہ تھا لیکن بارش ہو ہوتنے والی ہوگئی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ لڑکی جوانا بہت خراب ہو چکی ہے آنجی آنجی کام ہو جائے پکری نہیں گئی آئے لیا لیا کلوک توڑ دیا نقصان پہلا نقصان تو انہوں نے کر دیا دھالواری توڑ دیا تھی اب دوسرا نقصان ملکہ کر دیا کلوک توڑ دیا وہ کلوک بڑا ہوئا ہے توڑ دیا ہوا ہے یہ کہہ نہیں ٹوٹ گیا کس نے توڑا کس نے توڑا ہوتا نہیں توڑا ہاں ہاں لگ جائے گا لگ جائے گا اور میرا کچن بی بی تک سیٹ نہیں ہوا نیچے ہے مجھے خود مشکل ہوتی ہے نیچے بیٹھ کے کھانا بنانے میں اور یہاں سے بھی چیزیں وہ تقریباً سیٹ ہیں بس ابھی ناشتہ بنا رہی ہوں تو اس لئے تھوڑی بکری بڑھیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ نیٹ کا موڈم پڑا ہوئے نیٹ والے نے بھی آ جانا ہے وہ موڈم لگائے گا اور انشاءاللہ ہماری سیٹنگ ہو جائے گی کچھ پنگیں ہیں میں خود ہی لے لیتی ہوتی ہوں جیسے یہ ٹوکری میں نے خود ہی لگا لی وہ بھی لگا لی ابھی وہ تھوڑا وہ لگانا ہوئے اور ابھی کچھ ٹھوڑا کام ابھی رہتا ہے کچھ نہیں بل کر رہتا ہے بہت آگا رہتا ہے پردے بھی لگانے ہیں لیکن وہ دھولیں گے تو لگیں گے دیکھیں جی آج نیو مارننگ ہے اور موسم کتنا خراب ہے لیکن بارش نہیں ہے میں بھی بارش ہو جائے لیکن ہوئی نہیں اور میں نے یہاں پہ جگار لگایا تھا اپنا جہاں میں میں نے دار باندھی تھی اور میں نے کل کپڑے دوئے تھے کچھ جو ہیں وہ ڈرائے ہو جگے ہیں تو کچھ ابھی نہیں ہوئے کیونکہ موسم ایسا تھا اور دیکھیں یہاں پہ اوپر کا یہ سین ہے تھوڑا سا گندہ شندہ ہے بس کیا کریں کیا ہوا گگیا گگیا ککا کبھی جو ہے جب جو سارا سامان یہاں سے ہٹ جائے گا پھر اوپر کی بھی صحیح سے سفائی کروں گی دیکھیں میں نے کافی حد تک جانا وہ کچھ رہ سمیٹھی ہے اپانوں نے لگ گئی ہے اور یہاں پہ دھوپ آنے لگ گئی ہے اور ابھی مہمان آ رہے ہیں تو میں بنانے لگ ہوں کھانا تمہیں ملیں گے آپ نے نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت سارا کھا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ